میں محمد دعوت کاکر ای بی سی ٹی کے ٹاپک ہول گروپ سٹریٹیجیز پارٹ ٹو کے ساتھ حاضر خدمات کروں پوری کلاس کے لیے تدرسی حقوقتی ہمیں لیا حصہ دوم کنٹینیویٹی ہے گزشتہ لیسن پارٹ ون کی اس سے پہلے امریکن بورڈ فور سرٹیفکیشن آف ٹیچر ایکسلنس کے کھور سے متعلق جو ریلیونٹ ٹیوٹوریلز ہیں ان کے لنکس یوٹیوب پہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں دیئے گئے ہیں ہول گروپ سٹریٹیجیز پارٹ ٹو کے اوبجیکٹیوز کو دیکھتے ہیں دس لیسن ویل فوکس آر ایڈیشنل ہول گروپ انسٹرکشنل سٹریٹیجیز انکلوڈنگ یہ لیسن اضافی تمام پوری کلاس کی لیے جو تدرسیق متعملیہ ہیں ان پہ فوکس ہوگا جس میں شامل ہیں انسائیڈ اور آوٹسائیڈ سرکل آر مووینگ سرکلز میکرہ کو role-playing brainstorming chunking guest speaker laboratory activities reciprocal teaching sq3r or sq4r word wall sticky notes reworking on board review games and field trip یہ چودہ ٹیشنگ سٹرٹیجیز اس لیسن میں فوکسٹ ہوں گی تو ہول گروپ سٹرٹیجیز پوری کلاس کے لیے جو تدرسی ایک مہتر عملی آئے ہیں حصہ دوم میں سب سے پہلے انسائٹ اور آؤٹسائٹ سرکل اور موونگ سرکلز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں موونگ سرکلز طلبہ کو اپنی نشستوں سے اٹھانے اور دوسرے طلبہ کے ساتھ پیداواری تعلیمی باتچیت کرنے کا ایک اچھا طریقہ ہے اس حکمت عملی کو لاغو کرنے کیلئے اساتذہ طلبہ کی دو کنسنٹرک کڑے دائرے یا دائرے بناتا یا بناتی ہے جو آپس میں آمنے سامنے ہیں اس کے بعد ٹیچر ایک سوال پوچھتا یا پوچھتی ہے طلبہ کو سوچنے کا وقت دیا جاتا ہے اور پھر اس بات کا تعین کیا جاتا ہے کہ اندر والا دائرہ باہر والے دائرے کو جواب کی وضاحت کر رہی ہے یا اس کے برعکس نمبر ٹو میمک اور ایکو پر لطف انداز میں میمک اور ایکو حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے اساتذہ طلبہ سے ایک سی نساب والے موضوع یا کسی دوسرے سٹوڈنٹ کے تفسیرے کے بارے میں اپنے الفاظ میں جواب بنانے کو کہتے ہیں ایک لحاظ سے طلبہ اس خیال یا تصور کی نکالی کرنے کی کوشش کر رہے جو پہلے پیش کیا گیا تھا نمبر ٹری رول پلائنگ ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ کردار نگاری اور ڈراما متعدد تریکوسی سیکھنے اور ذہنی نشو رمع میں اہم کردار آدھا کرتے ہیں مثال کے طور پر وہ طلبہ کو نئی مہارت کو پریکٹس کرنے کے لئے محفوظ مواقع فراہم کرتے ہیں نمبر ٹو برین سٹارمنگ مسائل کو حل کرنے کی اس ترگرمیوں کے دوران ممکنہ حل پیدا کرنے کے لئے برین سٹارمنگ خاص طور پر معاون ہے اس عمل میں طلبہ کو اسازہ کے ذریعے فراہم کردہ محرک کی بنیاد پر ایک خیال جواب یا نقاط تیار کرنا ہوتا ہے اسباق کے مطابق طلبہ کے جوابات کی نوعیت مختلف ہو سکتی ہے نمبر فائف چنکنگ چنکنگ ایک ایسا طریقہ ہے جس کی مدد سے اسازہ چوٹے چوٹے حصو میں اسائنمنٹس کو توڑ دیتے ہیں جو طلبہ زیادہ آسانی سے مکمل کر لیتے ہیں چنکنگ لازمی قرار دیتا ہے کہ طلبہ کو اسائنمنٹ کے ہر حصے کی رہنمائی کے لیے مزید خصوصی ڈائریکشنز شامل کیے جائیں نمبر سکس گیسٹ سپیکر مقامی شہریوں کو اپنے تجربات شیئر کرنے کے لیے سکول میں مدعو کرنا طلبہ کے لیے تحریک اور معلوماتی عمل ہے گیسٹ سپیکر اکثر تازہ ترین ٹرینڈز اور حتیٰ کے کیریئر کے امکانات کے بارے میں بھی موقع پر معلومات فرام کرتے ہیں سیون لیبارٹری ایکٹیوٹیز لیبارٹری کی سرگرمیاں کمرہ جماعت کی سیٹنگ میں منفرد یا خصوصی فرنیچر اور سابان کے ذریعے اسباق کے مقاصد کو پورا کرتی ہے لیبارٹری کی سرگرمیوں کا استعمال ٹیچرز کے لیے قابل قدر ٹھول ہے جو پریکٹیکل اور سوچ پر مبنی طلبہ کی فعال اور مزوش کو دعوت دیتی ہے نمبر ایٹ ریسیپروکل ٹیچنگ ریسیپروکل ٹیچنگ ریڈنگ پڑھانے کی حکمتی عملی ہے اس ٹیکلک میں طلبہ اور ٹیچر چار کمپریہنشن کی حکمتی عملیوں کو ریٹن پیسج پر لاغو کرتے ہوئے گفتگو کرتے ہیں یہ چار حکمتی عملیاں جو کہ ایک ماہر ریڈر کی خصوصیات یہ ہیں نمبر ایک خلاصہ بیان کرنا نمبر دو سوال پیدا کرنا نمبر تین وضاحت کرنا اور نمبر چار پیشگوئی کرنا نمبر نائن ایس کیو تری آر اور ایس کیو فور آر ایس کیو تری آر ریڈنگ کی ٹیکنک کا مخفف ہے جس میں طلبہ کو ٹیکسٹ کے ساتھ فعال طور پر انٹریکٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ایس کیو تری آر سے مراد ہے سروے کوسشن ریڈ ریسائٹ انڈ ریویو ایس کیو فور آر ریڈ اور ریسائٹ کے درمیان چوتے آر ریلیٹ کا اضافہ کرتا ہے جب طلبہ ریلیٹ کرتے ہیں تو وہ کچھ ریڈنگ کرتے ہیں اس کا تجزیہ کرتے ہیں اور اسے کسی ایسی چیز کے ساتھ کونیکٹ کرتے ہیں جو وہ پہلے سے جانتے ہیں نمبر ٹین ورڈ وال وکیبلری کو پڑھانے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ذخیر الفاظ کا ورڈ وال لگائیں جہاں تمام طلبہ اس حساب طور پر دیکھ سکے طلبہ کو حوالہ دینے کے لئے ورڈ وال یعنی الفاظ کی دیوار ایک آسان پوائنٹ ہے سٹیکی نوٹس کلاس روم میں سٹیکی نوٹس کے متعدد استعمالات ہوتے ہیں یہ خاص طور پر مددگار ثابت ہوتے ہیں جب طلبہ کسی ٹیکسٹ سے نوٹ لینا چاہتے ہیں لیکن انہیں کتاب میں لکھنے کی اجازت نہیں ہوتی سٹوڈنٹس خاص فیکٹس سٹیکی پر لکھ سکتے ہیں اور انہیں مستقبل کے حوالہ کیلئے ٹیکسٹ میں مناسب جگہ پر لگا سکتے ہیں ٹویل ری ورکنگ آن بورڈ فرنک بورڈ پر طلبہ کو پرابلمز پر دوبارہ کام کرنے یعنی صاحب کی تصورات میں اضافہ کرنے کے لئے اجازت دینا مقبول طریقہ ہے اس حکمت عملی کو نافذ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ طلبہ کو نظمضبط کے تحت بورڈ جانے کی اجازت دی جائے جہاں وہ ٹیکسٹ یا ورکشیٹ کے پرابلمز پر کام کریں ترٹین ریویو گیمز ریویو گیمز بھی تدریسی حوالے سے نتیجہ خیز ثابت ہو سکتے ہیں اگر انہیں صحیح طور پر منظم اور ترتیب دیا جائے سادہ معنیوں میں ٹیچر ایسی استرگرمیاں بناتا یا بناتی ہے جو طلبہ کو پریکٹس کرنے اور گزشتہ اسباق سے یاد کی گئی چیزوں کو تقویت ملنے کی اجازت دے فورٹین فیلڈ ٹرپ فیلڈ ٹرپ طلبہ کو تجربات اور بصیرت فرام کرتے جنہیں کلاس روم میں ڈپلیکیٹ نہیں کیا جا سکتا اور کلاس روم کی تدریس کو حقیقی دنیا کے ساتھ جوڑتے ہیں طلبہ کو کیریئر کے آپشنز تلاش کرنے کا بھی موقع دیتے ہیں تو یہ چودہ پوری کلاس کیلئے تدریسی حقمتی عملیاں جو کہ اس لیسن کی پارٹو میں آپ کے سامنے پیش کی گئی